اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برحمت اللہ و براکاتہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا تو اپنے آپ کو پہچان لیا اور میرا رب کہتا ہے کہ کوئی چیز اس کی مثل نہیں تو جب کوئی چیز اس کے مثل ہے ہی نہیں تو میرا خود کو پہچاننا کیا پہچان ہوئی کس کی پہچان ہوئی میں تو ایک ظاہری وجود رکھتی ہوں نظر آ رہی ہوں میرا ایک باطنی وجود بھی ہے جو میرا روحانی وجود ہے وجود ہے نا وجود جو موجود ہے نا تو پھر میری کون سی عدہ کون سی ریاضت کون سی خوبی ایسی ہے کہ جسے میں نے اگر پہچان بھی لیا ظاہر سے یا باطن سے مگر جب کوئی چیز ہی اس کی مثل نہیں تو پھر پہچان کیسی پہچان کس کی کہ کوئی چیز اس کی مثل نہیں تو پھر اس سے کیا مراد ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا تو اس پہچان کو سمجھنے کے لیے ان الفاظ پہ غور کرو اس آیت پہ غور کرو بیٹے بیٹیوں بہن بھائیوں اس کلمے پہ غور کرو کہ نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے اور نہیں کوئی چیز اس کی مثل نفی نفی کہ نہیں کوئی الہ اللہ کے سوائے اور نہیں کوئی چیز اس کی مثل تو جس نے رب کو پہچاننا ہے وہ مصبت میں کیسے پہچان لیگا جبکہ حقیقت اس کے سوائے سب نفی ہے تو پہچان بھی پھر نفی میں داخل ہو کر ہی ہوگی کہ میرا وجود اس کی عطا ہے نہ میں اپنے وجود کی مالک ہوں نہ میں اسے زندگی دے سکتی ہوں نہ میں اسے موت دے سکتی ہوں میرا دیکھنا اس کی عطا ہے دیکھ وہ رہا ہے وہ ہی دیکھ رہا ہے کہ اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے اسی نے مجھے دیکھنے کی صلاحیت بخشی تو میں دیکھ ہی کب رہی ہوں اور دیکھ ہی کیسے سکتی ہوں اگر بینائی وہاں سے عطا نہ ہو تو میرا وجود میرا دیکھنا میرا سننا سب کا سب نفی ہے کہ میں جو دیکھ رہی ہوں سن رہی ہوں وہ اس کی عطا سے ہے ورنہ میں کچھ بھی نہیں تو جب میں کچھ بھی نہیں ہر نگاہ کے پیچھے وہی موجود ہے تو پھر وہی ہے وہی ہے میں ہوں ہی نہیں تو جب میں ہوں ہی نہیں جب میری نگاہ میری نہیں جب میری سماعت میری نہیں جب میرا وجود میرا نہیں سب اس کی عطا ہے اسی کی مرہون منت ہے اسی کی محتاج ہے اسی کے اختیار میں ہے تو پھر میں کیا ہوں تو جس نے خود کو پہچان لیا کہ میں نہیں ہوں اس نے رب کو پہچان لیا کہ وہ ہے وہی وہ ہے وہی موجود ہے اپنی ذات کی نفی اس کی پہچان کا راستہ دکھا دیتی ہے اگر میں بھی موجود وہ بھی موجود تو اور کوئی چیز اس کی مثل بھی نہیں تو خود کی کونسی خوبی کو پہچان کر اس کی بتاؤں اگر موجود رہ کر مصبت رہ کر نفی کی پہچان میں ہوں تو پھر اس کے مد مقابل خود کو کھڑا کر دیا تو نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے تو پہچان مل گئی کہ کوئی چیز اس کی مثل نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے وہی ہے وہی سن رہا ہے وہی دیکھ رہا ہے اس جیسا نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ کوئی اس جیسا سن سکتا ہے تو پہچان ہو گئی کہ وہی موجود ہے اور میں کوئی وجود نہیں ہر شئے میری اس کی عطا سے ہے اس نے ہی بنایا اسی نے مٹا دینا ہے تو میری عوقات کیا میری حقیقت کیا میری بسات کیا پہچان لیا کہ بس اللہ ہوں تو ہی تو اللہ ہوں تو ہی تو اللہ ہوں تو ہی تو تو سب کا بھلا سب کی خیر جیتے روحو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں فی امان اللہ موسیقی